ہیلو اینڈ والکم اینڈ السلام علیکم آج آپ کو فرسٹیر کے بائلوجی سل بائلوجی سے آپ کو نیکس ٹاپک پڑھائیں گے جس کا نام ہے کرومیٹو گرافی اور کرومیٹو گرافی جو ہے یہ کیمیسٹری کا ٹاپک بھی ہے اور بائلوجی کا ٹاپک بھی ہے تو دونوں سٹورنٹس جو ہے وہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کرومیٹو گرافی کا جو نام ہے کروم کلر کو کہتے ہیں اور گرافی رائٹنگ کو ملتے ہیں یہ بہت ہی اولڈ فیشن جو ہے وہاں سے نام آیا ہوا ہے کلر رائٹنگ کو کہتے ہیں کلر رائٹنگ اصل میں وہ لوگ یہ ڈیفرنٹ کلرنگ ٹیکنیک پرانے زمانے میں یوز کرتے تھے تو میں اب وہاں پہ نہیں جاؤں گا کہ اس کی کیا ہسٹری ہے ضرورت ہی نہیں ہے ڈائریکٹ آ جاتے ہیں کہ اس کا ہمارے بائلوجی کے ساتھ کیا رہنا دینا اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں کرومیٹو گرافی میں تو سنیں کہ بائلوجی میں یا کیمیسٹری میں اس ٹیکنیک کا مقصد ہے چیزوں کو الگ کرنا اور اس کو آئیڈنٹیفائی بھی کرنا مثال کے تو میں بتا ہوں کیسے یہ آپ کے پاس ایک مکسچر ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک مکسچر ہے مکسچر ایک بیکر کے اندر آپ کے پاس مکسچر پڑا ہوئے ہیں مختلف چیزیں ہیں اے بی اور سی مختلف چیزیں یہاں پر آپ کے ایک مکسچر ہے آپ آنکھ سے آپ کو نظر نہیں آرہا کہ الگ الگ ہے لیکن ہیں تو الگ الگ چیزیں اس کے اندر ہیں اب آپ نے ان کو الگ کرنا ہے سیپریٹ کرنا ہے ان چیزوں کو ہمارے پاس بہت سارے سلوشنز ہیں ایون سیل کے اندر اگر آپ سیٹل پلازم ایچھے لے جائیں تو ادھر آپ کو بہت سارے مختلف قسم کے مالکیوز نظر آئیں گے ایک ہی پانی کے اندر ایک ہی واتل کے اندر ایک ہی سلوشن کے اندر ڈیفرنٹ سولیوٹس آپ کو نظر آئیں گے تو ہم چاہتے کہ ان کو الگ کریں اور الگ کرنا ایک بہت ہی مہان ٹیکنیک ہے کہ اس کو الگ کرنا لازمی ہے تو ہم اس کو کیسے الگ کریں گے کرومیٹوگرافی کے ذریعے کرومیٹوگرافی ایک بک ہے یہ خود ایک بہت بڑا سا چیپٹر بھی ہے لیکن ہم آپ کو آج صرف اس کا سیمپل سا انٹرڈکشن اور سیمپل آئیڈیا دے دیں گے کئی مختلف قسم کی کرومیٹوگرافی ہے جس میں سے مشہور کرومیٹوگرافی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پیپر کرومیٹوگرافی پیپر کرومیٹوگرافی اس کے علاوہ اگر آپ آجے آگے جائیں گے تو تی ایل سی تین لیر کرومیٹوگرافی کولم کرومیٹوگرافی اس کی ہمارے ضرورت نہیں ہے تو آج ہم پیپر کرومیٹوگرافی کو ڈسکس کرتے ہیں پیپر کرومیٹوگرافی میں ہم ایک ٹینک لیتے ہیں ایک ٹینک کون سا والہ ٹینک ایسا ڈبائس ہے نا کہ آپ لوگ بولیں گے وہ ٹینک جسے ہم لوگ دماغے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ٹینک ہے اس ٹینک کے اندر ہمارے پاس دو مختلف چیزیں ہوں گے ایک کا نام ہے سٹیشنری فیز ایک کا نام ہے سٹیشنری فیز اور یہ جو سٹیشنری فیز ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کاغذ ہے پیپر ہے اس کے اوپر کچھ لکویڈ بھی ہوگا دوسرا ہمارے پاس کیا ہے موبائل فیز یہ جو ہے ہمارے پاس لکویڈ ہے سو پہلے لوگ اس بیکر کے اندر کیا کریں گے ایک کاغذ کو لٹکائیں گے یہاں سے ہم ایک پن لیں گے پن کے ذریعے ہم ایک کاغذ کو لٹکائیں گے یہ جو کاغذ ہے یہ جو پیپر ہے یہ آپ کا سٹیشنری فیز ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی پیپر لے لیتے ہیں تو پیپر اکثر جو ہے وہ کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے سیلولوز سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ سیلولوز پہ واتر اس کے ساتھ ایفینیٹی بھی رکھتا ہے اس کے اوپر موو بھی کرتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کاغذ کی اوپر آپ تھوڑا سا ایک کترہ پانی رکھ دیتے ہیں یہ کاغذ ہے ایک کترہ پانی رکھ دیتے ہیں وہ پانی ایسے سے پھیل جاتا ہے موف کر رہا ہوتا ہے ایسے موف کر رہا ہوتا ہے تو یہ پانی کی موومنٹ ہے کاغذ لوپر یہ بھی ہمارے ذہن میں پہلے ذہن ہے سو بہرحال ہم نے ایک کاغذ ادھر لٹکایا اور یہاں پر جو آپ کا جو مکسچر ہے یہ جو مکسچر ہے اس مکسچر کو ہم لوگ یہاں سے اٹھا کے یہاں پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے سو میں نے یہاں پر کیا کرتی ہے مکسچر رکھا یہ سارا جو مکسچر ہے اس کو میں نے یہاں پر رکھ دیا اتنا آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو کاغذ ہے کاغذ کا تھوڑا سا اس کے اندر ڈوب جائے ٹھیک ہے یہ نوعی سارا کا سارا کاغذ نہیں کاغذ تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے ٹچ کرے تو یہ جو مکسچر ہے یہ جو لکویڈ ہے یہ آپ کا آ جائے گا موبائل فیز اور کاغذ آپ کا کون سا فیز ہے سٹیشنری فیز اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے لیکن جو ہونے والا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں یہ آپ ریت ہے مٹی ہے بہت زیادہ ڈیپ اور یہ جو ریت ہے اس پہ آپ نے تین لوگوں کو ریس کرنے کا جو ہے مشورت یہ ہے کہ آپ لوگ ریس کرو یہ جو پہلا بندہ ہے اے یہ بیچارہ بہت کمزور ہے اس کی ٹانگیں بہت کمزور ہیں اور یہ آپ میں سے کچھ کی طرح جلدی جلی تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو بندہ ہے یہ تھوڑا سا گزارہ ہے کچھ جو ہے انرجائزد ہے تھوڑا بہت رن کر سکتا ہے ایکنہ اگے جا کر یہ بھی تھک جائے گا اور یہ جو یہ بہت زیادہ پتیلا ہے پھرتی ہے اس کے اندر شوخی ہے انرجی ہے تو اگر ان کو ریس کیا جائے اس ریت میں ظاہر ہے یہ تین کے تین تو جو ہے یہاں پر ریسنگ پوائنٹ پہ تو نہیں پہنچیں گے سارے ایک ساتھ یہ تھوڑا سا آگے جا کر یہاں پر جا کے پھس جائے گا اور یہ جو ہے یہ یہاں پر آ کے پھس جائے گا یہ بندہ یہاں آ کر تھک جائے گا تو لوگ ایک ہی پاور والے نہیں ہیں مختلف پاور والے ہیں مختلف انرجی والے ہیں تو یہ مختلف جگوں پہ جا کے تھک جائیں گے ایسی بات ہے نا گوڈ تو اگر آپ کرومیٹوگرافی میں آ جائیں کرومیٹوگرافی میں آپ کا جو موبائل فیز ہے موبائل فیز میں جو مکسچر ہے مکسچر میں ایک طرح کے چیزیں نہیں ہیں ایک طرح کے چیزیں نہیں ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور وہ جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کا کاغذ کے ساتھ لگاؤ بھی ڈیفرنٹ ہوگا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ چار مختلف چیزیں کاغذ کے ساتھ ایک ہی طرح کا لگاؤ رکھے ناممکن ہے وہ ضرور ڈیفرنٹ طریقے سے کاغذ کے ساتھ ایفینیٹی رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس مکسچر میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ موب کرتے 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 یہاں تک آ جائیں گے کچھ چیزیں موب کرتے 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 یہاں تک آ جائیں گے کچھ چیزیں موب کرتے 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 یہاں تک آ جائیں گے اور کچھ چیزیں ایدھ رہے گے تو کچھ ڈسٹنس وہ کور کریں گے ٹھیک ہے ڈسٹنس جو ہے وہ کور کریں گے اب ڈسٹنس کو تو آپ پہ لے چھوڑے ایک تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے سے الگ ہوگی کاغذ پہ دیکھو یہ آپ کو نظر آ گیا آپ کا اے چلو اس میں تین کلر ہے ریڈ ہے بلیک ہے بلو ہے تین کلر ہے تو میں اس کو اس طرح آپ کے لئے بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کو میں بلو کر دیتا ہوں اس کو ریڈ کر دیں اور یہ آپ بلیک کر دیں تو ہم نے دیکھا مختلف ڈسٹنس انہوں نے کور کی ایک تو یہ الگ ہو گئے تھے تو کاغذ پر یہ جو بلیک مکچر کا بلیک تھا وہ ادھر آپ کو آکے ملا اور دوسرا جو ریڈ تھا وہ ادھر ملا اور بلو آپ کو یہاں ملا الگ تو ہو گئے سپریشن تو ہو گئی خوش ہو جاؤ چیزیں سپریٹ ہو گئی ہم ان چیزوں کو آئیڈنٹیفائی بھی کر سکتے ہیں آئیڈنٹیفائی بلطب ادھر جو پانی ہے یہ جو پانی ہے پانی نے تو بلکل یہاں سے موف کرنا ہوتا ہے پانی نے تو موف کرنا ہے کاغذ کے اوپر جتنا بھی یہ اوپر جا سکے وہ تو اوپر جائیں گے پانی نے تو جانا ہے پانی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مختلف دسٹنس کور کریں گے پانی کے میکچر کے اندر تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک فارملہ ہے آر ایف آر ایف کیا ہے ریٹارڈیشن فیکٹر ری ٹار ڈی شن فیکٹر یہ آر ایف ویلیو آپ لوگ فائنٹ کر سکتے ہیں کیسے فائنٹ کر سکتے ہیں کہ جتنا فاصلہ اس سولیونٹ let's suppose یہاں سے یہاں تک ایک سولیوٹ نے فاصلہ دے کیا ہے let's suppose اس نے فاصلہ دے کیا ہوا ہے 2 سنٹی میٹر تو یہ جو فاصلہ ہے آپ یہاں پہ لکھو گے ڈسٹنس کورڈ بائی دا سولیوٹ ڈیوائٹ کریں پانی نے کتنا فاصلہ دے کیا یہاں پر جو پانی نے فاصلہ دے کیا let's suppose this is this is 14 سنٹی میٹر تو یہاں پر آپ لوگ کیا کروں گے ڈسٹنس بائی دا سولیونٹ اب آپ فارمولا جا کے پوٹ کریں ڈسٹنس سولیوٹ نے کتنا کیا ہے 2 سنٹی میٹر اور سولیونٹ نے کتنا کیا ہے 14 سنٹی میٹر انسر کتنا آیا ٹھیک ہے 1 upon 7 آیا یہ جو 1 upon 7 ہے this is called RF values اب آپ کیا کروں گے اب آپ ایک بک میں جاؤ گے اس بک کو کھولو گے اس بک میں آپ کو کئی amino acids protein کی جو اندر جو amino acids ہیں ان کے RF values پہلے سے دے گئی ہوں گی ٹھیک ہے 0.12 1 upon 7 0.3 1 upon 8 بہت ساری values پہلے سے اس بک میں موجود ہیں اور انہیں کہا ہوگا کہ یہ جو 0.3 کی جو value ہے یہ arginine کی ہے let's suppose بھائی ایسا نا اور پھر آپ لوگ بولے کہ سر arginine کی value جیتے وہ کچھ اور ہے یہ میں آپ کو محض ایسے بتا رہا ہوں concept clear ہو جائے گا بھی کچھ ایسے ماشاءاللہ students ہوتے ہیں کہ وہ ادھر میں example دے رہا تھا ہوں تو وہ گیتا ہے یہ سر arginine کی ویلی کچھ اور ہوتی ہے تو لہٰذا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں let's suppose لکھا ہے arginine کی 0.3 ہے اور 1.7 جو ہے یہ لائسین کی ہے تو اب آپ نے کیا کیا آپ نے تجربہ کیا تجربہ کے بعد آپ کو rfk value 1.7 آیا تو آپ اس 1.7 کو اس بک میں جا کے ڈھونڈ لو کہ یہ کس کے ساتھ ملتا ہے اگر آپ کو 1.7 اس بک میں مل جائے گا تو اس کے سامنے دیکھو ادھر لائسین لکھا ہوا ہے جو بھی amino acid لکھا ہوا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ amino acid لائسین تھا اس کے اندر یعنی unknown mixture میں آپ amino acid ادھر اگر amino acid کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون کون amino acid ہمارے پاس آگئے ہیں تو یہ retardation factor اچھا یہ biology میں یہ retardation factor کا ذکر نہیں ہے لیکن chemistry میں اس کا ذکر ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو پورا کا پورا بتا دوں تو یہ تھا آپ کا اس کا chromatography کا technique طریقہ اور اس کا purpose کیا ہے پہچان identification اور چیزوں کو separate کرنا اس کا اصل چیز جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو کاغذ کی اوپر جو جو solute ہوتے ہیں وہ پانی میں اس کاغذ کی اوپر مختلف فاصلہ تے کر کے وہاں پر رک جائیں گے اب آپ دیکھیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ چلو مکسچر میں بتاؤ مکسچر میں کتنے چیزیں ہو سکتی ہیں پورے مکسچر میں صرف ایک ہی طرح کے substance ہے only one type of solute دو تین ہے ہی نہیں تو آپ کو کتنے spots نظر آئیں گے تو اگر ایک ہی چیز اس میں اندر موجود تو آپ صرف ایک spot نظر آئیں only one spot اگر اس میں دو مختلف چیزیں ہیں تو آپ کو دو spots نظر آئیں گے اگر اس میں پانچ مختلف چیزیں تو آپ پانچ spots نظر آئیں گے تو spots سے آپ کو اندازہ ہو جائے گے کہ کتنے چیزیں تھیں اس unknown mixture کے اندر سب اپنے گھروں میں ہیں اور 2020 کا جو پینڈیمک کرونا پینڈیمک ہے بلکل آپ اپنے گھر پر جیسے سارے سارے پڑھ رہے ہیں تو اپنے دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیجئے تاکہ ان سے فائدہ اٹھا سکے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیشہ خوش رہے گا آس پاس کے ماحول میں امن پہلائی جتنا آپ سے ہو سکے ہمیشہ آپ سے ہو سکے پازیٹیویزم کو کریئٹ کرے اپنے مائنڈ کی اندر پازیٹیویزم سے آپ کو سکون ملے گا ساتھ ساتھ آپ کے امسائے کو بھی سکون ملے گا آس پاس کے لوگوں بھی سکون ملے گا تینکیو اللہ حافظ